خدا کا خاص اکس انعام ہے یہ اولیاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پرگرام قصص الاولیاء اولیاء اللہ کے واقعات آج جس اللہ کے ولی کا ہم ذکر کریں گے ان کا لقب ہے زنون مدنی جنرل کے ناظرین زنون کے کیا معنی ہے زنون کے معنی ہے مچھلی والا یہ آپ نے خطاب تھا ایسے یہ خطاب حضرت یوس علیہ السلام کا بھی ہے کہ آپ بھی کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہی لقب اللہ پاک کے ان ولی کا جن کا اصل نام صوبان بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی ہے آپ رحمت اللہ تعالی کا نام زنون کیسے پڑا یعنی مچھلی والا کیسے پڑا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور اس کشتی میں کئی تاجر بھی سفر کر رہے تھے ایک تاجر کا موتی گم ہو گیا اس تاجر نے آپ کو مشکوک نگاہ سے دیکھنا شروع کیا یہاں تک کیا آپ کو پریشان کرنا شروع کیا زنون مصری رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا اے اللہ میں نے تو کبھی بھی چوری نہیں کی یہ کہتے ہی سیکروں مچھلیاں موں میں ایک ایک موتی لے کے نمودار ہوئیں آپ نے اس میں ایک مچھلی سے موتی نکالا اور اس کے بعد اس تاجر کو دے دیا آپ کی کرامت دیکھ کر مسافر اور اس سب کے سب متاثر ہوئے اور وہ شخص جس تاجر نے آپ پر شک کیا تھا وہ پشیمان بھی ہوا یہ حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالی نے تھی عابد و زائد اکابر اولیہ میں سے تھے اور آپ بڑے پرہزگار اور یکتائی زمانہ تھے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کے جو اولیہ ہوتے ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں امت سے کیونکہ ان کو صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی علیہ السلام بھی اپنی امت سے پیار کرتے ہیں آپ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ ایک کشتی میں سوار تھے دیکھا دور سے کچھ لوگ ایک کشتی میں ناروہ حرکات کر رہے ہیں گانے بجا رہے ہیں لوہ لہب کر رہے ہیں ایک مرید نے کہا کہ حضور ان کے لئے آپ بددعا کیجئے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی یا اللہ جس طرح یہ لوگ دنیا میں عیش اور خوشی میں ہیں آخرت میں بھی ان کو عیش اور خوشی نصیب ہو جائے یہ سن کر مریدوں کو بڑا تعجب ہوا مگر جب وہ کشتی قریب آئی تو آپ نے ان لوگوں پر نگاہ ڈالی اب ان کشتی والوں پر جو لہو و لہب میں گرفتار تھے وہ موسکی بجا رہے تھے انہوں نے سارے حالات موسکی کو دریہ میں ڈال لیا اور وہ سب طائب ہوئے آپ نے فرمایا آخرت کے عیش اور خوشی سے مراد اس جہاں کی توبہ ہے تو انہیں دیکھ لیا کہ دعا قبول ہوئی اور ان کو توبہ کی توفیق حاصل ہوئی اس سے تمہاری خواہش بوری ہو گئی اور نقصان کسی کو بھی نہیں پہنچا اس واقعے سے ظاہر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ مسلمانوں پر کس قدر مہربانتے اس کا اندازہ ہوتا ہے اضافت زنون مسئل رحمت اللہ علیہ خود تو ولی تھے آپ کی ہمشیرہ بھی ولیہ تھی آپ کے متعلق لکھا ہے کہ زنون مسئل رحمت اللہ علیہ کی جو بہن تھی جن کا نام حضرت عاطفہ رحمت اللہ علیہ تھا نیا سابرہ خاتون تھی بڑی زائدہ آبدہ تھی عبادت گزار تھی زنون مسئل رحمت اللہ علیہ کی تربیت کا ان پر گہرہ اثر تھا ایک مرتبہ قرآن پاک تلاوت کر رہی تھی اور جب اس آیت پر پہنچی اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر منہ اور سلوہ اتارا تو حضرت زنون مسئل رحمت اللہ علیہ کی بہن نے اللہ کی جناب میں عرض کیا ہے اللہ جب بنی اسرائیل کے لیے منہ اور سلوہ نازل ہو سکتا ہے تو مومنین اس سے کیوں محروم رہیں چنانچہ آپ اور اسی وقت منہ اور سلوہ کا نزول ہوا اللہ اکبر یہ اللہ والے اور اللہ والیاں ان کی شان بڑی آلہ ہے یہ اللہ پاک سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اسے پوری فرما دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہمشیرہ کی دعا قبول فرمائی کیونکہ وہ ولیہ تھی انہوں نے اللہ پاک سے منہ اور سلوہ طلب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا حضرت دنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ واقعات جہاں بزرگوں نے نقل کی ہیں اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ آپ ایک دریہ کی کناریں موجود ہیں آپ نے دیکھا کہ دریہ کے سائل پر ایک بچھو بہت تیزی سے آیا اور اس دریہ میں ایک مینڈک نمودار ہوا اور مینڈک نے اپنی پشت پر اس بچھو کو بٹھا لیا اور آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بچھو مینڈک کے پشت پر سوار ہو کر کہاں جا رہا ہے اس نے دریہ عبور کر لیا آپ بھی اس کے پیچھے تشریف لے گئے اور جب خوشکی پر پہنچتے ہیں تو دیکھا ہے ایک شخص بہوشی کے عالم میں اور اس کے قریب ہی ایک سامپ اسے ڈسنا چاہتا ہے اور سامپ حملہ کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے جو مینڈک کی پشت پر سوار ہو کر بچھو آیا تھا اسے ڈنک مار دیا اس سامپ کو اور سامپ وہاں مر گیا آپ بڑے حیران ہو گئے کہ لگتا ہے یہ کوئی اللہ کا پہنچا ہوا بندہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کی اس طرح ایک بچھو سے مدد کی گئی ہے آپ بڑے حیران ہوئے اب اسے قریب تشریف لے گئے تو مزید حیران کی بڑھ گئی کہ اس کے پاس تو شراب کی بوہ رہی تھی کوئی وہ شراب ہی تھا آپ کو تاجب ہوا تو غیب سے آواز آئی اے زنون حیران کیوں ہوتا ہے یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے اگر اللہ صرف نیکو کارو ہی کے حفاظت فرمائے گا تو گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا جب سورج غروب ہونے لگا اور ساحل پر تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی تو اس نوجوان کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی تو اس کا نشاہ اترا اور اس کو ہوش آیا تو تھوڑی دیر بعد اس نے آنٹھی کھول دی وہ حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور ندامت سے پوچھنے لگا حضرت آپ یہاں کیسے آپ نے فرمایا اسے چھوڑو اپنے بارے میں بتاؤ تم کون ہو اس نے کہا آپ تو دیکھی رہے ہیں کہ میں تو شرامی آدم ہوں آپ نے فرمایا ادھر دیکھو جب اس نے دیکھا تو ایک ازدہ مرا ہوا تھا اس کے بدن پر لرزہ تاری ہو گیا اور وہ خوف سے کامپنے لگا آپ نے اسے اقتداد سے لے کر انتہا تک کا سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک مہندگ بچھوں کو لے کر آیا اور اس ازدہے کا کام تمام کیا اللہ اکبر آپ نے سارا واقعہ سنایا تو وہ رو پڑا اور اپنے موں پر بٹی ملنے لگا اور کہنے لگا اگر وہ ذات اپنے گناہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو کتنا نواز تھی ہوگی یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور سخ مجادوں میں مصروف ہو گیا اور آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگا اللہ پاک کا اس پر اتنا کرم ہوا کہ وہ اسی دور سے بھی کسی بیمار کو دیکھ کر دم کر دیتا اللہ تعالیٰ اسے شفاہ تا فرما دیتا اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اس کے بندے نفس و شیطان کے چکر میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اگر وہ رحمان اور رحیم ہیں اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے رحمت نازل فرماتا ہے اس کے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے کیونکہ اس کی رحمت بڑی فصیح ہے فرمان باری تعالیٰ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اور حدیث قدسی میں ہے سبقت رحمتی علا غدبی میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے گئی سبقت رحمتی علا غدبی تُو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب یا اللہ جب سے تُو نے یہ سنا دیا کہ تیری رحمت تیرے غزب پر حاوی ہے تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے حضر زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب وصال ہوا کتابوں میں لکھا گیا آپ کے انتقال کی رات ستر اولیاء کرام کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خدا کے دوست زنون مصری کے خیر مقدم کے لیے آیا جب آپ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک پیشانی پر یہ کلمات لکھے تھے کیا کلمات تھے یہ لکھاتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس نے وفات پائی اور یہ مقتول ہے جو اللہ کی تلوار سے فوت ہوا ہے کہتے ہیں کہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ کے جنازے پر پرندے ساہیہ کیے ہوئے تھے جس طرف سے آپ کا جنازہ گزرا وہاں مززد میں موزن ازان دے رہا تھا یعنی ازان کے وقت آپ کا جنازہ لے کر جا رہے تھے اور وہ موزن پر اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچا زنون مصریر رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی املی اس وقت اٹھائی اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اسی حالت میں آپ دفن کیے گئے کہ آپ کی انگلی کلمہ اشہادت پر ایسے ہی اٹھ کے لگی اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو اللہ ان کی سچائی کے صدقے میں ان کی حق گوئی کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنائے اور ان کی صیرت کو اپنانے کی توفیق رفیق پر حمد فرمائے آئندہ ایک نئے وقت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنے پورام قصص الاولیاء میں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد یہ آلیاء اللہ